گوڑ مارنگ میں ڈاکٹر ویجا سنگھ آپ کے اپنے یوٹیوب چینل پہ آپ کا سواگت کرتا ہوں آپ کے کہنے پر ہی میں آف لائن کلاس کے علاوہ آن لائن کلاس ہی سٹارٹ کرنے جا رہا ہوں ابھی حالی میں پیٹ کا فارم آیا ہے اس کے لئے کافی ڈیمانڈڈ ہو گئی ہے کہ جیگورفی کلاس سرچلائی آن لائن کی ہم گھر بیٹھے ہی لاکڈاون میں اس کی سیوہ لے سکیں آپ لوگ کی آپ لوگ کے کہنے پہ ہی تو چلی اب ہم شروع کرتے ہیں اور جس کو میرے کان میں یہ فون نگا نہیں ہے تو آپ لوگ کو جو میسج کرنا ہوگا میرے ٹیپ پہ کر دیں گے چلی آگے بڑھتے ہیں ٹھیک سب کو گوڑ ماننگ ٹھیک ٹھیک چلی ہم سمجھ جائے نہ کرتے ہوئے ہم سٹارٹ کرتے ہیں جیگورفی سب سے پہلے آپ لوگ کے پاس ایک پین ہونا چاہیے ایک کوپی ہونے چاہیے اور اپنا نوٹس بغیرہ تیار کرتے دیئے گا ٹھیک کیونکہ یہ سرو کا پہلا ایک بیسک ہے نہ کہ ہم اور ان چینلوں کی طرح بیچ میں سے کوئی انٹریسٹنگ سارل چپٹر کر لیں اور پھر اسی پر ویڈیو بنائے لائک اور کمنٹ پانے کے لئے ایسا بلکل نہیں ہے میرے اپنے سٹڈینک خاص کا دھیان دیں یہ لوگ اپنا جو بھی جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ لوگ نوٹس اپنا ملاتے رہیں گے اور جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ لوگ آج سے نوٹس اپنا بناتے رہیں گے دیکھئے جیوگرافی اس شب کو پہلے دیکھتے ہیں اس شب کی سب سے پہلے یا اس شب کی سب سے پہلے پریو یا کس نے تھا تو نام یاد کر لیجیے ایریٹو اسثنیج دیکھ رہا ہوگا سب سب آپ لوگ کو ایریٹو اسثنیج نے سن سن نہیں دو سو باتیس ایسا پورو دو سو باتیس ایسا پورو میں اس شب کا پریوک کیا تھا پہلا آپ گئی ہوگے کوشن پوچھا ہوا ہے اور ساتھ میں ایریٹو اسثنیج کو ویوہستید بھوگول کا جنگ بھی کہا جاتا ہے کلیر ویوہستید بھوگول کا جنگ کہا جاتا ہے یہ تو ہو گیا جیوگرافی اب ہم اس کے شاعت دیکھ کن کی سب دوں سے مل کر بنا ہے تو یاد رکھئے جیوگرافی شب دے گریگ یا یونانی بھاچہ کے گریگ یا یونانی بھاچہ کے گریگ آپ جانے رہے یونان جانے رہا ہوں گے یوروپ کا ایک دیکھشتم دیش ہے یونانی بھاچہ کے کون سے دو شب جیو پلس گریفوس سے مل کر بنا ہے پھر یہ بھی بات ہو گئی اب جیوگرافی کا کیا آرت ہوتا ہے پرثوی اور گریفوس کا آرت ہوتا ہے ویوران یا ادھیان تو پرثوی کے بارے میں ادھیان یا ویوران کی اس ویسے کے انترگت ہمیں پڑھنا ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ دیکھئے پھر سے بتا دے رہے ہیں ایریٹو اسنیج نے سب سے پہلے جیوگرافی شب دو سو باتیس ایسا پور میں اس شب کا پریوک کیا تھا انہیں ویوستید بھوگول کا جنگ بھی کہا جاتا ہے بھوگول کا جنگ نہیں بول رہے ہیں ویوستید بھوگول کا اب یہاں رہے ہیں اس سب کے پہ یہ شب دے گریک یونانی بھاشا کے جیو اور گریفوش شب دے سے بنا ہے جیو کا آرث ہوتا ہے پرثوی اور گریفوش کا آرث ہوتا ہے گریفران اتنی چیزیں آپ کو سمجھ میں آگئی آگے بڑھتے ہیں اب دیکھئے جیو کے ساتھ تین ورڈ کا یوں جھ ہوتا ہے جو اکثر یہ والا ہم پہلے دیکھ لیتے ہیں جیو کے ساتھ آپ کا کون ساتھ پڑھ ہو جوتا ہے لوجی یا لوجیا جس کو بولتے ہیں جیو لوجیا جیو میٹری اور جیو آیٹس یہ والا جیو آیٹس جہاں میں پوچھا ہوا ہے جیو آیٹس کا کیا تحت پر ہوتا ہے سی ٹیٹ والے پیپر میں آپ دیکھیں گے تو یہ پوچھا ہوا ہے یہ آپ کی بک میں بھی دیا ہوگا جیو آیٹس کبھ تینوں کا مطلب جانتے ہیں جیو کے ساتھ اگر لوجیا لگ جائے تو کیا ہوگا جیو کے ساتھ میٹری لگ جائے جیو کے ساتھ آیٹس لگ جائے پہلے ہم آرٹس دیکھتے ہیں جو سب سے ایمپورٹنٹ اس کا حدث ہوتا ہے جیو آیٹس کا مطلب پردھوی کے آکار کے انروپ جیو آیٹس کیونکہ بیسک پہ ہم چل رہے پھلے جو جو آپ کے ایکزام میں آتا ہے ہم کوئی بھی چیز ایسی فالتو چیز نہیں پڑھائیں گے جو آپ کے جیان میں بیردی کرے ایکزام میں کبھی جنگ نہیں چاہیں گے کہ آپ لوگ سفل ہو پس میری کام آپ لوجیا جانی رہے ہیں ہم برثوی کا آدھی یہ ہوگی ٹھیک اب ان تینوں میں سب سے یاد ایمپورٹن یہ ہے کیونکہ یہ ایک یا دو بار آتا ہے جیو آیٹ کا مطلب ہوتا ہے جیو آیٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی بھی جیو کا مطلب بھگول پرتوی ہے تو ہم پرتوی کے سندرم کی پرتوی اپنے دونوں دھروں پر کیا ہے چکٹی ہے ٹھیک تو اسی لیے اس کو جیو آیٹ کر دیتے ہیں پرتوی کے آگار کے انرور آگے بڑھتے ہیں چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں دو ٹاپک آپ کے سماعت ہو گئے چھوٹے چھوٹے ہیں اب ہم آتے ہیں جو آپ کا اس کے بعد جنک کی بات کرتے یا فادر بات کرتے ٹھیک آدھنی گوگل پھر آپ کا آجاتا ہے سانسکرٹ گوگل بھولت گوگل آدھنی گوگل اور اس کے بعد بھول آتے ہیں آدھنی گوگل کے جنگ کون کون ہیں آپ کے الیک جنڈر وان ہم بھولت کا نام آپ سنا ہو گ الیک جنڈر وان ہم بھولت اور ریٹر مہت ہے تو ٹھیک ہے ہم جنک لگ دیتے ہیں اس کے بعد یہ کر ریتے آدھنی گوگل کے جنک ہیں یاد کہ وان الیک جنڈر وان ہم بھولت نام ہے ہم بھولت وہ ریٹر مہت ہے دیکھئے وان ہم بھولت اور ریٹر یہ ہیں آپ کے آدھنی بھوگول کے جنک ہیں بھوتک بھوگول کے جنک کون سے ہیں آپ کے ایک دم اچھے سے پولی ڈونی آن اور سانسکرط ایک دم پرسید نام ہے کارل او شاور یہ نام یاد رکھیے گا آپ کو پیشتے ہم بتا دے رہے آدھنی بھوگول کے جنک سانسکرط بھوگول کے جنک آپ کے کارل اور شاور اور بھوتک بھوگول کے جنک پولی ڈونی آب ایک آتا ہے آدھنی بھوگول کے جنک آرے یہ کیا ہے مانو بھوگول آدھنی کو چکا ہے مانو بھوگول کے جنک فریدرک اور یہ آپ کے موش امپورٹن جو ہیں یہ کچھ آدھنی بھوگول سانسکرط بھوگول بھوتک بھوگول مانو بھوگول کے جنک شلید اس میں سے آپ کو کچھ پوچھنا ہے اگر کسی کوئی پوچھنا ہے تو بتا دے جی جی ہٹ جائیں ہٹ جاتے ہیں اس کو آپ کو crop کرنا ہے تو crop کر لیں ایدھن اچھے سے ٹھیک چلیئے آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں آگے چار بھوگول ہو گئے آپ کے اب ہم بات کرتے ہیں گھرتی بھوگول لکھتے جائیے گا سب جو میرے بچے ہیں وہ جنوب لکھیں گھرتی بھوگول کے جنہ کون سے نام آپ یاد رکھئے گا تھل وہ aneximender یہ یاد رکھے رہے aneximender کا نام آپ ایک جگہ اور یاد رکھنا ہے کیونکہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وشو کا مان چتر جہاں دکھئے جائے گا وشو کا لگا دیتے ہیں وشو کا مان چتر انہوں نے تیار کیا تھا جہاں وشو کے مان چتر کے نرم کرتا کون ہے یہ aneximender ہی صاحب ہی نام تو سنا ہوگا aneximender کا یاد اکھل جگہ نہیں سنا ہوگا تو آپ تو سن دیئے یاد رکھے گا گھرتی بھوگول کے جنہ دو بھیکتی ہیں ان کو مان جاتا اور وشو کے مان چتر کے نرم کرتا بھی aneximender صاحب ہے اب جب مان چتر آگیا بھائی تو globe تو آئے گا ہی وشو کے globe بھائی جانتے جانتے ہی جانتے جانتے ہی مہد ہیں اور اس کے باد ہم ecosystem کی بات کرتے ہیں اس کے جنہ یا اس کا پریوک کسی نے کیا تھا تو آپ جانتے ہیں تارسلی ایک دم اچھے سے یاد کریے گا چلی آگے بڑھتے ہوں sorry ٹانسلے مہد ٹانسلے تارسلی مجھے فیجکس کا بھی میں نے کلاس لیا ہے اس میں تارسلی پرمی یاد آگیا تھا اور دیش تارسلی تارسلی تک دیکھئے یہ ہو گیا تھا اب ابھی ہم بولے جو بھارتی ایکولوجی پاری ستھتی کی جنک کس کو کہا جاتا ہے پھلے اپنے بھارت کی دیکھ لیتے ہیں یاد اکھلی گا کیا نام ہے پروفیسر رام دیو مسرا سب پوچھا گیا ہے مچے سب کنٹھا ست کر لیجی گا سمجھ کے پھر اس کے بعد آجاتا ہے اب ایکولوجی صرف ایکولوجی کی بات کر رہے ہیں یعنی پار ستھت کی اس کے جنب کون ہے آپ ایک دم نام یاد کر لیجی گا ارنیش ٹھ ہیکل آجاتا اس کے بعد آپ آجاتا ہے ایکو سسٹم پاری ستھت کی تندر جسے بولتے ہیں جیو پلس گریفوز جو گریق بھاشا کے شبد ہیں جیو کا آرث ہوتا ہے پرثوی اور گریفوز کا آرث ہوتا ہے آرث جیو گریفوز شبد کا مطلب ہو گیا پرثوی کا آرث ہم بات کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ تین ورڈ یوز ہوتے ہیں جیو آپ کا لوجیہ جیو میٹریہ اور جیو آئر جس میں سب سے زیادہ امپورٹن میں کہ چکا ہوں کہ جیو آرث ہے اپنے دونوں دھروں پر اپنے دونوں دھروں پر دبی ہوئی ہے اب ہم اس کے بات کرتے ہیں جیو میٹریہ میٹریہ جب میٹریہ پڑھتے ہیں یعنی پر کسی چیز کو مابتے ہیں اس کے بعد ہم آج جیو لوجیہ پر ادھیان اس کے بعد ہم بھوگول کے جنک کے بارے بات کیے ہیں پھر اس کی ساکھاؤں یعنی خاص کر آدھنک بھوگول کی بات کی ہیں آدھنک بھوگول کے جنک کون ہیں اس کے بعد مانو بھوگول کے جنک کون ہیں آپ کے فریدرک ریڈ جیل ہیں اس کے بعد ہم بھوٹک بھوگول کی بات کیے تھے سانسکرط بھوگول کی بھوگول پھر ایکولوجی کے جنک ارنی شٹ پھر پارسیت کی تنتر کے جنک ایجی ٹانس لے پھر یہ پڑھے تھے بھوگول کے جنک ایریٹو اس سنی اور یہ آپ پورے بھوگول کی جن مد آتا ہی کی ٹیس مہد ہیں یہ آپ یاد کر لی جیگا یہ آپ کی کچھ بہت پرموک شاکھائیں تھی جو ہمیں بات دیا ہے بھوگول کوئی انتر گر سب کے پیتا جی ہم کو جان نا ہوگا سب کے پیتا جی کون ہے جیسے آپ پہلی کلاس کو اتام ہتھو دیتے ہم سب کے پیتا جی جنک نام بھی جان چاہیے چاہیے سب پہلے ہم اپنے پیتا جی سنتان ہیں تو جو ہم اسے پڑھ رہا ہے تو ان کے جن کچھ پرموک ہیں وہ یاد ہو جان چاہیے چاہیے چلی آگے بڑھتے ہیں دیکھئے ابھی ٹیپ میں میں نے دیکھا ہے بچوں نے کہا کہ سر آج کے لئے اتنا ہی بچوں کو کلاس ریلیو کرنا پڑھ رہا ہے چھوڑنا پڑھ رہا دیکھے ہیں رنجنا شویتہ یہ لوگ کر رہی ہیں اور کی سر کلاس بس کر دیکھیں کل ہم کلاس میں سر کریں گے سر برم ہان برم شروع کریں گے تو آپ کا اس میں بہت سی چیزیں آ جائیں برم 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 ہم کیا بولتے ہیں kosmos kosmos we برم یہ گلت بہت لوگ پہلے اچاراں کر لیتے ہیں صحیح یہ ہے اگر ہندی بھی آپ لکھتے ہیں جیسے آپ chin یہ دیا دیکھ کئی لوگ ایسے لکھ دیتے ہیں ची یہ غلت ہے ہم ایسا یا تو chin ایسے یہ سنگے تو ایسے آپ پوچھے جو بھی ہندی میں ہم بھی خاص کا بول ٹوپتے ہیں کہ ہندی میں آپ لوگ کو یہ سب صحیح کرنا ہوگا وہ بھی دلت چیزیں لکھنا ہے یا تو ہم کو میسیج کر کے آپ پوچھ بھی سکتے ہیں کہ سر اس کو لکھ دیجئے تو ہمارا یہ بنانے کا مطلب تھا کہ یہ بتانے کا مطلب تھا کہ مہ پلے نہیں آئے گا برہماند پلے ہا کا اچارہ ہوگا اس کے بعد باقی سب کا اچارہ ہوگا ٹھیک چلی ہم کاسمولوجی پڑھیں گے کل ایک دم ڈیٹیل میں آپ لوگ نوٹس یا میرے اگلے ویڈیو میں ہم دیکھیں گے دھنوال